موسیقی جیسے کائن ماسٹ اوپن ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنے اس کا ایمٹی پروجیکٹ لے لینا ہے اور اس میں پلس کے بٹن پر کلک کر کے پہلے والا آپشن میں سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد میڈیا میں آپ نے اپنی کوئی بھی ویڈیو لے کے آنی ہے تو میں دیکھتا ہوں کوئی ویڈیو اگر موجود ہے تو ٹھیک نہیں تو میں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو لگا کے دکھا دوں گا اس کے لئے لازمی نہیں کہ میں کوئی ویڈیو خاص ویڈیو لگا ہوں چلے میں یہ اپنا انٹرو جو ہے نا یوز کار لیتا ہوں فیلال یہ میرے پاس اس طرح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرو ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس کا پہلے وائس جو ہے یعنی اس کے آواز جو ہے وہ ختم کار دیتا ہوں اب میں نے لیئر میں جانا ہے اور میڈیا میں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کوئی بھی فریم یہاں پہ لے کے آنا ہے یہ فریمز میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں چیک بھی کار سکتے ہیں انہیں لینک تو میں یہاں پہ نہیں دے رہا بس آپ چینل کی ویڈیوز میں سے جا کے چیک کار سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی ویڈیو یہاں پہ آپ لائیں گے فریم والی اس کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے بھی آپ اس کو یہاں سے اس آپشن سے بھی بڑا کام کار سکتے ہیں یا اس سے آپ اس کو فل سکرین پہ کار دیں اس کے بعد میں اس کی آڈیو جو ہے میوٹ کار دیتا ہوں اب اس طرح اگر میں آپ کو پلے کر کے دکھاؤں تو اس کا جو گرین یہاں پہ حصہ ہے یہ بھی آ رہا ہے تو میں پلے کر کے پہلے دکھا دیتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا حصہ نہ ہے یہ میری ویڈیو یہاں تھا کہ میں اس کو آگے ٹرم کر لیتا ہوں تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور کروما کی اپشن پہ جا کے اس کو انیبل کر دوں گا جیسے میں نے کروما کی نیبل کیا یہاں سے جو ہے سبز کلر گرین کلر وہ چلا گیا ہے اس کو مینولی ایڈجسٹ کریں گے یعنی اس طرح سے جائیں گے تو یہ اس کے جو پتے وغیرہ ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح لے آئیں گے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سیٹ کرنیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری ویڈیو تو وہاں پہ آدھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دوسرے نمبر پہ آپشن ملتا ہے یہ کینچی کے آپشن کے سامنے یہاں پہ اس کو ہم نے کلک کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس سکرین کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو آپ اوپر کی جانب کھینچ رہا ہوں یعنی زوم کر رہا ہوں اور اس طرح کرنے سے یہ ہماری ویڈیو یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی دونوں پہ اپلائی کر کے سوری اس کو اس طرح میں سیٹ کر لیتا ہوں یہ میں پہلے والا اسے یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیتا ہوں اب میں پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اب جب یہ آپ اس کو پلے کریں گے تو ہماری ویڈیو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گا اور فریم بھی اوپر آ جائے گا اس کے بعد آپ اگر کوئی اور فریم لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو پہلے اپنی اصلی حالت میں لے کے آتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہی میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں لیئر میں جاؤں گا اور کوئی اور فریم یہاں پہ لیئر میں جا کے میڈیا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے میں فریم اور ایک سیلیکٹ کرنے لگا ہوں اس طرح کا تو میرا انٹرو کا جو پارٹ ہے وہ میں ٹریم کرنوں گا یہ آپ کو جو ہے فریمز بھی مل جائیں گے میں نے اپلوڈ کی ہوئے اور یہ نو کوپی رائٹ ہے ان پہ کوئی کوپی رائٹ سٹائک بھی نہیں آئے گی آپ کو میں اس کی آڈیو میوٹ کر لوں گا اور کروما کی میں جاؤں گا اور اب اس کو انیبل کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ کوئی اس حصے پہ فرق نہیں پڑا کیونکہ یہاں پہ میرا کی کلر جو ہے وہ گرین تھا میں اس کو بلو کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے غیب ہو جائے گا آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اپنی ویڈیو کو بھی آپ نے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے تو جو اس آپ لگانا چاہیں گے آپ یہاں پہ یہاں پہ تو انٹرو ہے لیکن آپ نے جو ویڈیو لگانے تھے اس میں آپ کا فیس ضروری ہوتا ہے تو آپ اس طرح کھینچ کر جو آپ کا فیس جہاں پہ ہوگا وہ لے آئیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ہماری سیٹنگ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ایک فریم اور رہ گیا ہے میں وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے میں نے اور لیئر میں جاؤں گا یہاں پہ یہ فریم میں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا جس میں دو خانے میں نے بنائے تھے ایک فوٹو کے لئے اور ایک ویڈیو کے لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے اس میں آپ کی شکل نہیں آ رہی ہوتی آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ یا کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بڑی چیز ہے اس میں آپ کی وہ ویڈیو گی یہاں پہ آپ اپنے پکچر یا ویڈیو ان میں سے کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا پروما کی انیبل کروں گا اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ جو ویڈیو ہماری تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہے میں اس کو چھوٹا کرلوں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آئے اس کو اوکے کر دیا اب یہاں پہ لگاؤں گا میں فوٹو اپنی فوٹو لے آؤں گا گیلی میں جا کے وہاں سے آپ کے پاس جو بھی فوٹو آپ نے آپ وہ لے سکتے ہیں تو میں اپنی ایک پکچر ایک ایسے لے لیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہ لے دی اور اس کو سینٹو بیک کروں گا سینٹو بیک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آ جائے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا کچھ سا نظر آ رہا ہے وہ میں چاہتا ہوں نہ ہے تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کروپنگ میں جانا ہے اور اس کو میں یہاں تک سیلیکٹ کرنے کے بعد ماسک اس کا انیبل کر کے فیدر کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا اب یہاں پہ ہماری ویڈیو پلے ہوتی رہے گی یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اس طرح ڈریک کروں گا تو یہ مکمل ہو جائے گی اور تصویر کو تھوڑا سا پیچھے کی طرح اس طرح ڈریک کروں گا تو یہ بھی اب یہاں پہ مکمل آ چکی ہے تو یہ اس طرح سے اب ہماری ساست ویڈیو بھی چلتی رہے گی اور یہاں پہ ہماری فوٹو بھی موجود رہے گی تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز میں گرین سکرین فریمز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ مجھ سے بہت سے دوستوں نے پوچھا تھا وارس ایپ پہ کہ آپ نے فریمز تو بنائے ہیں لیکن ان میں ویڈیو کیس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے یہ فریم لگا لیتے تھے اور اوپر ویڈیو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے میڈیا میں اپنی ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے لیئر میں آپ نے فریم سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے کروما کی نیمل کرنی ہے اور کروما کی میں جو کلر آپ نے ریموو کرنا ہے وہی سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی یہاں پہ یہ گرین کلر تھا کسی اور کلر کا بھی ہوتا ہے آپ وہاں سے ریموو کار سکتے ہیں یعنی پچھلا جو ہمارا تھا بلو کلر کا تھا وہ میں نے بلو پہ ڈال کے اس کو کیا تھا اس طرح سے آپ کلر اپنے مختلف چینج بھی کار سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو اس طرح بھی چینج کار سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو بہت سے کلرز مل جائیں گے تو جو چیز آپ کو ضرورت ہو آپ نے اسی کے مطابق اڈجسٹ کرنا ہے تو آج کا ہمارا یہ ٹیٹوریل یہی تک تھا اور ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ تھی اور انشاءاللہ میں اور مزیدار ویڈیوز بھی آپ کے لئے اللہ ترہوں گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم میں عدرال سہر آپ ساتھ سے جرخواست کرتا ہوں میرے یوٹیب چینل ویڈیو ڈیڈنگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوکفکیشن پوائن کریں شکریہ